بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج سات ربی الاول پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام لازمی کر لینا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج سات ربی الاول پہلی جمعیرات کے دن دنیا جہاں کی تمام کام چھوڑ کر رہی تین کام ضرور کر لینا تین منٹ بعد موجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ تین کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری طور پر پوری ہوگی یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے اگر کوئی فقید ہے تنگ دست ہے بڑی سے بڑی بیماری ہے بڑی سے بڑی پریشانی گربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی اور جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آجتہ کامیاب نہیں ہوا اور جو کہتا ہے کہ میری دعاوں کی قبولیت نہیں ہوتی اور جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آج ربی الاول کی ساتھ تاریخ جمعیرات کے دن صرف یہ تین کام کر کے دیکھ لینا یہ تین کام کرتے ہی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے محترم ناظرین یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اگر آج آپ نے اس موقع کو لا پرواہی میں گزار دیا تو پچتاوہ آپ کا مقدر ہو جائے گا یقین کریں کہ کاش ہم نے ربی الاول کی پہلی جمعیرات کے دن یہ تین کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں پچتانا نہ پڑتا آج ہم بھی گروڑوں عربوں کے مالک ہوتے آپ نے کرنا کیا ہے صرف آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر یہ وظیفہ کرنا ہے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں اور اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا آج ربی الاول کی پہلی جمعیرات کے دن کا ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ اتنا طاقتور اتنا مجرب اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے نصیب بدل جاتا ہے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشے ٹوٹ جاتی ہیں اور جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا اور جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی نہ پریشانی ختم ہوتی ہے نہ حجات بوری ہوتی ہیں آج جو گربت کا مارا ہے کاروبار بند ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے تو آج سب کام چھوڑ کر یہ صرف یہ تین کام کرنے کی دیر ہے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا آج یہ تین کام کر کے موجزات کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا آج اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے یہ بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے اور اگر اس موقع کو زائع کر دیا تو پچتاوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا یہ رب العول کی پہلی جمعیرات کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج دردر کی ٹھوکرے نہ کھانی پڑتی کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ کھلاوگے کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکاؤگے کب تک دردر کی ٹھوکرے کھائیں گے لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے جو محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے اپنے کاروبار میں برکتیں وصیتیں چاہتا ہے وہ آج یہ تین کام کر کے دیکھ لیں تو آئیے ناظرین اب ہم جان دیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے دیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اب عمل کیا ہے کہ آج ساتھ تربی اور اول پہلی جمعیرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مر جائے بوضو مسئلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے محترم ناظرین درود پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیں یا آپ نماز بولا درود ابراہیمی پر لیں تو سب سے بہتر ہے کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے ایک بر سب آپ کے نیت سے میرے ساتھ دے پڑھئے گا درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کسی نہ کسی بیماری پریشانی مصیبت تنگ دستی گربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اگر آپ مقروض ہیں کرس نجات کے لیے پڑھ لو اولادے نرینہ کے لیے پڑھ لو آپ کرائی کے مکان میں رہتے ہیں آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں آپ اس کی نیت کر لیں یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے ناظرین نافرمان اولاد نافرمان شہر کے لیے پڑھ لو میاں بیوی میں محبت کی کمیں ہیں تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں الگرز آپ کو جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار عوض باللہ حیمین الشیطان رواجی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وحیبو یا رزاکو کا وظیفہ ہے جو سات ربی الاول پہلی جمعیلات کے دن کا خاص اور خاص عمل ہے یا وحیبو رب کریم کا وہ اسم عاظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے اور جو شخص کہتا ہے کہ سالوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہوتا آج وہ شخص یہ تین کام لازمی کر لے اگر میرے رب نے چاہا آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی کھولی آنکھوں سے موجزات نظر آئیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یا وحیبو یا رزاکو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا وحیبو یا رزاکو ایک بار ہو گیا یا وحیبو یا رزاکو دو بار ہو گیا یا وحیبو یا رزاکو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا وحیبو یا رزاکو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اکیس بار پڑھنا ہے آج یا وحیبو یا رزاکو کو اکیس بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے اللہ ہر ناممکن وہ ممکن بنا دے گا ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا اور بندش کو توڑ دے گا ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا تمام تنگ دستیاں تمام بے بسنیاں لچاری مجبوری فقیری ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی صرف اکیس بار یا وحیبو یا رزاکو پڑھتے ہی ہر حاجت کوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اکیس بار پڑھتے دوران جتنا خوصے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں آپ جتنا مانگے گے اللہ پاک ستر گناہ زیادہ عطا فرمائے گا یا وحیبو یا رزاکو کو اکیس بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نور پر جو وظیفہ پڑھنا ہے جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ وہ کام ایک قرآنی سورے کو پڑھنا ہے اسے سورے اخلاص کہا جاتا ہے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے اور جو بھی مانگتا جاتا ہے وہ فوراں قبول ہو جاتا ہے سورے اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے آپ نے دوسرے نور پر سورے اخلاص کو پڑھنا ہے یہ ایک ایسی قرآنی سورے ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی وحدنیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لادلہ ہو جاتا ہے آپ نے سورے اخلاص کو صرف تین بار پڑھنا ہے یاد رکھیے گا سورے اخلاص تین بار پڑھنے ایک مکمل قرآن جید کا سوا ملتا ہے سورے اخلاص کی جلاوث سمات فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سورے اخلاص کو صرف تین بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا ہے محترم ناظرین بندہ کماتا ہے پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے گر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے پھر آنے والے کل کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی نسلوں کے لیے سوچتا ہے کہ کچھ بنا لیا جائے تو آج پہلے نمبر پر یا وحیبو یا رضاقو کو اکیس بار پڑھنے سے آپ کے رزقی تمام دھنگ دستیاں ہر نامنکن حاجت انشاءاللہ انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی محترم ناظرین دوسرے نمبر پر صرف تین بار چورے اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا آپ نے آخر میں یا مصبیول اسباب کو پڑھنا ہے کیونکہ مصبیول اسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے تو جب اللہ کو یا مصبیول اسباب سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنی اس نام پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جیسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو گنی کر دیتا ہے اگر آپ بھی گنی ہونا چاہتے ہیں آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں تو یا مصبیول اسباب کو پڑھ لیں یا مصبیول اسباب پڑھنے والے کبھی تنگ دست نہیں رہتا کبھی پریشان نہیں رہتا کبھی مصیبت زیادہ نہیں رہتا اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے آپ نے یا مصبیول اسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں یا مصبیول اسباب ایک بار ہو گیا یا مصبیول اسباب دو بار ہو گیا یا مصبیول اسباب تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا مصبیول اسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تصویح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اب آپ نے گیارہ بار یا مصبیول اسباب کو پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق دولت سکون مانگنا ہے یقین کیجئے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گے کہ واقع ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو گیارہ بار یا مصبیول اسباب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بار اتنا ہی دورت پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا آج کے عمل کے مکمل ترتیب یہ ہوگی سب سے پہلے آپ نے باوضو مسئلے پر بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے ایک بار دورت پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کس بار یا واحیب ہو یا ریزا کو پڑھنا ہے پھر دوسرے نمبر پر آپ نے تین بار صورت اخلاص پڑھنی ہے پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے گیارہ بار یا منصبیول اسباب کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر دورت پاک پڑھنا ہے یہ وظیفہ بتائے گا طریقے اور ترطیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے زد کر کے دعا مانگنی ہے اور اب انعامات لینے کا وقت ہے زد کر کے مانگے یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے مجھے نوکری چاہیے مجھے ذاتی گھر چاہیے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی حراجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی محترم ناظرین دعا ہے کہ ربے کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہِ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے بین مانگی عطا فرمائے آمین سم آمین ناظرین اکرم اپنے رزت میں برکت توسط کے لئے خوشادگی کے لئے اللہ تعالی کی نانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاک اللہ خیر اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ